موسیقی اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ بھی پروگرام کے آخری سے میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس طرح میں بات کروں گی ایک پرٹیکلر ایک بڑے امپورٹنٹ کیس کی طرف وہ ایک بچی ہے ایک لڑکی ہے امی رباب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی بڑی وائرل ہوئی سوچل میڈیا پی جسا وہ بغیر چپل کے ننگے پیر وہ عدالت سے نکلی اور وہاں پر کھڑی ہوئی اس نے میڈیا سے گفتگو کی اور پھر جب میں نے اس کے بیک گراؤنڈ میں گی تو مجھے بتایا گیا کہ اس کے ساتھ کیا ظلم کا پہاڑ توڑا گیا ہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے ساترہ جنوری دوہزار اکھارہ کو اس دن کے ذلہ دادو کے ایک تحصیل ہے میڈ وہاں سے اس کا تعلق ہے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اس میں اس کے چچا کی دیت ہوئی اس کے فادر کی اس میں دیت ہوئی اور اس کے ساتھ ایک اور ان کے دادا کی بھی اس میں دیت ہوئی اچھا بڑی ڈیٹیل اس میں ہمیں پتا چلا کہ اس میں جو دوسری پارٹی تھی وہ رکنے ساملی ہے ان کا تعلق جو ہے وہ سردار ہیں چانڈی و قمیلے کے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اب یہ معاملہ کیا تھا اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے لیکن میں عمر عباب سے چاہوں گی وہ ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ بیسکلی بتائیں کہ یہ معاملہ کس طرح سے پیچ آیا اصل میں کیا ہوا اور یہ جو کراس فائرنگ ہوئی ہے جس میں لوگ جان کی بازی ہار گئے ہیں وہ معاملہ کیا تھا عمر عباب مجھے بتائیں کہ یہ جو قتل ہوئے ہیں تو یہ کوئی ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھے کوئی رنجش تھی کوئی سیاسی معاملات تھے کتنی لوگ اس میں اس طرح سے اگدم سے قتل ہو گئے اور یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ قبائلی جھگڑے تھے یہ کیا ہوا تھا میم اصل میں سترہ جنوری دوہزار اٹھارہ پہ یہ بات کیا ہوا تھا جس میں میرے والد صاحب میرے دادا اور میرے چاچو کا مرڈر ہوا تھا اصل میں یہ مرڈر جس وجہ سے ہوئے تو یہ میرے والد صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی تمندار کاؤنسل کے نام سے جو کہ باغی گروپ تھا سرداری نظام کی خلاف فیوڈل سشن کے خلاف میرے بابا نے آباز اٹھائی تھی تو یہ جو سردار ہیں دونوں بھائی سردار خان چانڈیو اور برہان چانڈیو سٹنگ ایمپیوز ہیں پیپلز پارٹی کے اور یہ ہمارے چانڈیو ٹرائب کے سردار بھی ہیں آپ کے جو والد آپ کے چچا اور آپ کے دادا یہ تین قتل ہوئے نا اس میں ان کی کوئی پولٹیکل ایفلیشن تھی بلکل بھی نہیں سیاسی چکر کوئی نہیں تھا سرداری نظام کی خلاف ہوتنے کی وجہ سے کیونکہ یہ سیاسی چکر ہوتا تو وہ بھی پوپلز پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور اس وقت ہم بھی پوپلز پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں پاپلز ایفل کرتے رہے گی سر ہمارے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے آمارے ساتھ آپ کی پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں امیر اب آپ ایک سیکنڈ یہ سردار خان چانڈیو جو کہ چانڈیو ٹرائب کے سردار بھی ہیں اور جن پہ آپ درکلی ا الزام بھی لگا رہی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ سے ٹیلی فون لائم پر موجود ہیں امیر اب آپ یہ قتل ہو گئے آپ نے الزام لگایا کہ ان لوگوں نے کیا قتل کیونکہ ظاہرہ یہ اپنی سرداری وہاں پر چاہتے تھے پھر آپ چیز جسٹس کے سامنے بھی ہوئی آپ کا کیس بھی عدالت میں ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کو انصاف مل رہا ہے نہیں مل رہا اور آپ کن شواہد کی بنیاد پر ان پر الزام لگا رہی ہیں یہ جو واقعہ ہوا تھا ایک جو وہاں پہ رائٹر تھے انہوں نے تقریباً اس واقعے کے ایک منت پہلے انہوں نے ایک کولم لکھا تھا انہوں نے انہوں نے کلیرلی منشن کیا ہے کہ یہ جو مختیار ایمل سٹانیوں نے کمیٹی بنائی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو سی ڈی آر ہے اس میں جو مین کلر ہے ہمارے کیس کا جو اپس کونڈر ہے مرتضہ نامی اس نے واقعے کے فوراں بعد سردار خان چاندے سے کانٹیکٹ کیا ہے اور اسی پلی پہ ہائی پورٹ نے سردار خان کو جوائن کیا تھا اور بران خان کی بیل بھی کینسل کی تھی الحمدللہ کیونکہ فرص دے پہ یہ ہوا کہ جب پولیس نے چالان پیش کیا نوشٹوں پہ روز والے جو ایکی سی توڑ تھی اس نے ان دونوں بھائیوں کو ریلیس کیا تھا ایک ہی دنوں پہ سب جو بھی کانون جانتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک دن پہ جس صاحب نے تین آرڈر پاس کیا تھا ان کو کنفرمیشن بیل بھی تھی لیٹ آف بھی کیا اور چالان بھی انہوں نے احساب کیا تھا تب ہی وجہ یہی تھی کہ ان کی انفلینس بھی تھی اور لیکن بران خان چانڈیو ابھی بھی گرفتار نہیں ہوا ہے وہ آزاد ہے بلکل میں کیونکہ وہ انٹیرم بیل پہ ہیں جی اوکے فائن کی کہ اچھا سردار خان چانڈیو صاحب یہ بات آپ نے سنی اور یہ الزام کوئی نیا نہیں ہے یقیناً آپ کے کانوں تک بھی پہنچا ہے عدالت نے آپ کو سامن بھی کیا بران خان ان کے بھی وارنٹ جارے ہوئے پھر وہ انٹیرم بیل پہ بھی ہو گئے سرد یہ معاملہ کیا ہے ہماری بیٹی کہتی ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس انسیڈنٹ کا جو انہوں پہلی بات یہ ہے یہ ہے کہ جو بران چانڈیو ہے میرا بھائی جاتے بھائی جس کو انہوں نے مین اکیوز وہاں پہ دکھایا کیا ہے وہ اس دن بلکہ اس سے ایک رات پہلے ہیدر آباد میں ممتاز چانڈیو صاحب ہیں جو اس سے ایک دن پہلے یہاں سے گیا تھا کیونکہ ایک دن دوسری جو نیکس ڈیل تھا وہاں پہ ٹرڈو محمد خان میں رسول بخش چانڈیو صاحب ہیں جو ان کے بھائی پہلے ایم پی اے تھے ابھی اس دفعہ وہ ایم این اے پہ الیکشن درے ہیں اور تیس چالیس ووٹ سے وہ انہوں نے ایم این اے کی الیکشن ہاری ہے وہاں پہ بلاول صاحب کا پرگرام تھا جس کے لئے برہان چانڈیو یہاں سے ہیدر آباد گیا تھا وہ رات کو ہیدر آباد رہا ہے اس کی پوری سی ڈی آرز جہاں پہ اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کی سی ڈی آر پلس وہ ان کی برہان چانڈیو کی سی ڈی آر اس گھر میں ممتاز چانڈیو آج یہاں پہ پہلے وہ ایم پی اے نہیں تھا آج ممتاز چانڈیو کی ایم پی اے ہیں چانڈیو صاحب اب مسئلہ آپ کی بات درست ہے میں آپ کی بات بھی اگر مان لوں لیکن یہ تمام چیزیں کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے تو یہ تمام چیزیں اور آپ کو اپنی مکمل صفائی عدالت میں ثابت کرنی ہوگی یا برہان چانڈیو کو عدالت میں ثابت کرنی ہوگی جب انکوائری ہوئی تھی اس انکوائری میں لیٹ آف دیا گیا تھا برہان کو 169 کے انہی سارے سوایت کے بنا پہ اور جو یہ ہماری بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارا نام میرا نام مجھے فون جو آیا تھا وہ ایک سیکنڈ کی کال تھی جو صرف ریسیف ہوئی اور اس کے بعد ایک میسیج مجھے آیا ہے جو میسیج جو فون کے ساتھ آیا ہے وہ فون بھی ہم نے اس انکوائری میں جمع کیو ہے کوٹ کے اندر کیا میسیج آیا آپ کو مجھے یہ میسیج آیا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے مختیار والوں کے ساتھ اور ہمارا آدمی مارا کیا ہے ہمارے یہ خرصی رہی ہے یہ کوٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے کون ایکیوز ہے کون نہیں ہے یہ کہہ رہی ہے کہ سبجیڈیس معاملہ ہے تو اب یہ کوٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ جو فائی ہے تو ابھی آپ کو شکایت کیا ہے امیر آباد میں جس حساب سے پریشان ہوں کہ ہمارا چل نہیں رہا چونکہ تو تین سو موٹر ایکشن ہوا ہے انہوں نے لکھایا کہ تین منٹھ میں کیس مکمل کرے کیونکہ میں مکمل ہے تو آپ کو رکھیں پر یہ کیس ڈیلے کیوں ہو رہا ہے تب ہی میں چیز جیس آف پاکستان سے یہ اپیلی سرسی آئی ہوں کہ سب آپ دیکھیں کہ یہ کیس کیوں ڈیلے ہو رہا ہے سدان صاحب لانس کومنٹ ڈے دی جیگا بات ضرورت ہے میں کومنٹ دوں گا اس میں یہ ہے کہ جس سویو موٹو ایکشن ایک دفعہ ہوا ہے جس سویو موٹو ایکشن ساکیب نصار صاحب نے لیا تھا جو آخری دن تھا لاسٹ ڈے آف ہز آفیس وہ آفیس میں جس دن آخری دن تھے وہاں پہ بولایا گیا سویو موٹو ایکشن نے نہ ہمیں بولایا گیا سویو موٹو ایکشن میں کسی پارٹنز کو بولایا نہیں جاتا چیز جس کے اپنی مجھے چاہے گا ایسی باتیں چیز جس آپ نے کچھ کمنا یا آپ بات کر لیں یا ہمیں بات کرنے اچھا ایک چیز ملزم برآن کی زمانت منصوخ ہو گئی ہے نہیں جی ملزم برآن کی اور ان کی بیل کی ہائی کنسل کی ابھی وہ انٹیریم بیل چلنے دیکھ تو ان کی بیل کینسل ہو نا امیر اب آپ اب آخری چیز ایک اور آپ سے جانا چاہوں گی کیونکہ یہ یہ جو آپ کی اپیل تھی کہ فوری طور پر اس کیس کو سراج جائے جس طرح سے یہ وعدہ کر کے گئے تھے کہ ویڈن تری مانت وہ اس کیس کو فیصلہ کر دیں گے یا اس کیس کو نفتا دیں گے تو اب یہ وہ تم ایک اوٹ نہیں دوں گی اور الحمدللہ میرے پاس ثبوت ہیں میرا جو پرابلم ہے میں پاکستان میں پرابلم جو میں میڈیا پر لے کے آئی ہوں میرا یہ پرابلم ہے کہ کیس ہمارا ڈیلے ہو رہا ہے کیس پیڈی ٹرائل چلنا چاہیے کیونکہ جو ایٹی اے کے سیکشنس ان پر لگے ہیں درشت گردی کے سیکشنس ان پر لگے ہیں تو وہ جو سیکشنس ہیں ان کو ان پر جو کیس ہوتا ہے ان کو تین چھے منس میں بلکل میں بلکل میں بلکل آپ کی بات سمجھ گئی اچھا آپ محفوظ ہیں آپ نے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے گورنر صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی گورنر صاحب سے میں ان کی انفلینس ہی اتنی ہے یہ گورنمنٹ کی ان کو سپورٹ ہے اچھے آئے کہ یہ کمپرومائز ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کمپرومائز میں کتے نہیں کروں گی انتصاف اور رہی بات پولیس جو ہے ہمیں آئے دن پریشرائج کر رہی ہے رات بھی اس کے حوالے میں بتا تھی چلوں میڈیا پہ کہ جو ایس ایس کی حیدر رضا ہیں ڈی پی ازادو ہیں وہ ہمیں بہت جگہ پریشرائج کر رہے اگر مجھے میری فیملی کو اگر کوئی بھی نفتان ہوا تو اس کی جنہ دار سردار تھان چاہلے ہو گران چاہلے ہو اور اچھے میں گورننس آپ کو بھی گورننس آپ سے بھی میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ یقین دیانی مجھے کرای ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے پرگرم میں آپ یہ بات کر سکتی ہیں کہ میں اس کیس کو سیریسلی دیکھ رہا ہوں میرا باپ کی سیکیورٹی کو بھی ہم بڑا ہمارا میجر کنسان ہے اس کی بھی یقین دیانی ہم ہر ممکن کریں گے اور پلاس جو ہے وہ جو پولس کی کی طرح سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اس پر بھی انہوں نے آرڈرز جو ہیں وہ آگے پورورٹ کر دیئے تینکیو بیری مچ امیر عباب بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ معاملہ تو سبجیڈس ہے عدالتوں میں ہے لیکن جو صرف اور صرف امیر عباب کا کہنا حصہ یہ ہے کہ میں پر ثبوت ہیں جو میں عدالت میں پیچ بھی کر دوں گی لیکن جسٹس ساقیب نسار صاحب جو کہ سابق سیس جسٹس ہے انہوں نے کیا کہا تھا ایک مختصر سکلی پیس ان کے اس کیس کے حوالے سے وہ ذرا سننی چھے گا بیٹی ابھی انہوں نے رباب تشیف لائی اور انہوں نے کوئی بتایا کہ جو ان کے فیملی میں کچھ حادثہ بند کے حادثے سے بھی بڑا واقعہ ہوا ہے میں اپنی بیٹی کو تسلی کروانا چاہتا ہوں کہ انشاءالت بیٹا آپ کے ساتھ اسی طرح انصاف ہوگا جس طرح میں اپنی بچیوں کے ساتھ اپنی انسانی کے ساتھ میں یہ ایٹی ایک وٹ کو یہ حدار کر رہا ہوں بزریہ انچار جائے تک کہ اس کیس کو اس مقدمے کو دو مہینے میں مکمل کیا جائے جائے رہزین یہ وہ وعدہ ہے جس سے ایک وعدے پر ہمیں پورا یقین اور پورا بروسہ ہے یہ کسی عام شخص کا وعدہ نہیں ہے یہ سابق کی جسٹس اور پاکستان جسٹس ساقر نسار صاحب کا وعدہ ہے دو مہینے میں کیس نپٹانے کیونے انہیں بات کی تھی اب یہ ذمہ داری جن پر آئید ہوتی ہے ان سے اپیل ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ امیر اباب کا جلد از جلد نپٹا دیں اور جلد از جلد انصاف کی فرامی کو ممکن بنای جائے ناظرین مختصص بریک بریک واپس آتے ہیں تو پی ٹی ایم کی کیا ریزرویشنز ہیں کیا معاملات ہیں جو ان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں وہ اب کس نیج پر مختصص بریک واپس آتے ہیں بیرسو صاحب ہمارے ساتھ ہوں ہم نے قدر اس میں بہتری بھی دیکھی اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا لیکن یہ حالیہ جو ایک نئی لہر ہمارے سامنے اٹھی اور پھر ہم نے شمالی وزرستان کے حالات کو لے کر پی ٹی ایم کا حالیہ خریک ڈاؤ اس کو لے کر پھر وہاں پہ ان کے جو مظاہرے ہوئے یا ان کی جو اتجاج ہوئے اس کو لے کر پھر ہم نے جب آئی ایس پیار کی طرح سے بریفنگ سنی اور نے کہا کہ ہم نے جو کچھ اتنا کیا ہم اس کو انڈو نہیں ہونے دیں گے تو بیسیکلی وہاں کے معاملات ہیں کیا وہاں کے حالات ہیں کیا اور حکومتی سطح پر جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ ان کے گریونسز کو سنا جائے ان کو ایڈریس کیا جائے کم از کم ان سے بات کی جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم صاحب یہ کہتے تھے اور جگہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ ان کے مطالبات غلط نہیں ہیں ان کا طریقہ کار غلط ہے تو اس کمیٹی کو جو ہیٹ کر رہے ہیں وہ سینیٹر بیریسٹر سیف ہیں جو ہمارے صاحب یہاں پر آج موجود ہیں اور حضرت میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ بسیقلی معاملات ہیں کیا تحفظات ہیں کیا اور ابھی کیا سٹیٹس ہے السلام علیکم جی سیر صاحب بہت شکریہ آپ کے طائم کا بیریسٹر سیر صاحب میں آپ کا بلکل زیادہ وقت نہیں لوں گی ٹھو دی پوائنٹ ہمیں بات کرنی ہے پی ٹی ایم کے معاملات جو عمران خان صاحب کہتے ہیں مطالبات درست ہیں تحفظات درست ہیں طریقہ اکتار غلط ہے اب تک آپ لوگوں نے کیا کیا خاص طور پر ٹونٹی نائن میک کے واقعے کے بعد جب وہ ٹریک ڈاؤن ہوا چیک پوست پر ہمیں بتایا گیا عاملہ ہوا فوجی جوان بھی شہید ہوئے محسن داور علی وزی ان کو گرفتار کیا گیا لیکن نادیہ میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کمیٹی جس کو میں ہیٹ کر رہا ہوں یہ سینیڈ کی کمیٹی ہے اور خصوصی کمیٹی ہے یہ حکومت کو ریپریزنٹ نہیں کر رہی بلکہ پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ کری اور سینیڈ کو خاص اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں کئی بھی طبقاتی طور پر کوئی شکایات ہوں حکومت سے یا ریاست سے تو ان کو ایڈریکس کیا جائے اور قومی ایک جہتی کو فروغ دیا جائے اس وقت میں ہم نے پی ٹی ایم کا مسئلہ ایک ایشو کے طور پر پہلے اٹھایا جب سے ایک کمیٹی بنی کیونکہ اس وقت خیصور کا واقعہ ہوا تھا اور اس میں کافی حلہ گلہ تھا وہاں پہ ہنگام آ رہی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا اس وقت کی وزیرستان والا حال یہ واقعہ نہیں ہوا تھا اس تمام جو تناظر تھا اس میں منظور پشتین اور ان کے ساتھیوں سے ہمارے رابطے ہوئے وہ حکومت کی بنائی ہوئی ایک کمیٹی جو کہ کے پی کے وزیرالہ کے تحت کام کر رہی ہے اس کے ساتھ مذاکرات کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ یہ سمجھ تھے کہ یہ حکومتی کمیٹی ہے اور حکومت سے ان کو خدشات ہیں اور کچھ تحفظات تھے ہمارے ساتھ وہ آئے اور بیٹھے اور ہمارے ساتھ بات کی اور ہمیں کہا کہ آپ ہمارے اور حکومت کے درمیان ایک سالس کار بریج کا کردار ادا کریں اور ہمارے مطالبات جو ہیں وہ حل کروائیں تو وہ پروسس شروع ہوا اس میں دو تین مدعگاتوں کے فوراں بعد یہ واقعہ ہو گیا یہ جو وزیرستان میں چٹ پوسٹ کے ساتھ جو تصادم ہوا اس نے معاملات کو بگاڑ دیا پھر یہ ہے کہ حکومت تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا رول جو ہے وہ ایک فریق کا بن گیا کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ ان کے وزراء نے اور ان کے ایمین ایز نے جو ہے وہ پی ٹی ایم پر تنقید کرنا شروع کر دی اور وہ پر پی ٹی ایم جو ہے ان سے خاصی ان نے علی محمد کو بھی دیکھا پارلمنٹ پلور آف دا ہاؤس انہوں نے کافی زیادہ علی محمد مراد صحیب بغیرہ باقی وہ کے پی کے وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں وہ بھی ہر روزی تقریبا ان کی بیشنگ کر رہے ہیں تو وہ لوگ ان سے کافی ناراض ہیں اور وہ ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے پھر یہ انیشیٹ اپنی کمیٹی کے بحاف پہ لیا پشاور گیا محضور پشتین سے بات کی کیونکہ باقی جو ان کے دو رینما تھے موسیٰ داوڑا علی وزیر وہ گرفتار تھے ان کے ساتھ بات ہوئی اور ان کو یہ کہا کہ دیکھیں مسالیت کے طریقے سے چلیں جمہوری انداز میں چلیں سیاسی انداز میں چلیں تصادم سے آپ کو نقصان ہی ہوگا اور آپ خود پارلیمنٹیرین ہیں جی بالکل تو اسی پوائنٹ سے ہم نے کہا کہ میں ذاتی ایسیت میں بھی نہیں بلکہ ایک پارلیمنٹ سینٹ کی طرف سے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہم ٹرائے کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کریں اس سلسلے میں ایک دو ملاقاتیں مارین فرادی طور پر ہوئیں پھر ایک ملاقات جو ہے وہ میں نے ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں سکھی میں ان کا اتجاجی دھرنا پشاور میں ہے میں وہاں گیا وہاں ان کو ایڈریس بھی کیا وہاں ان سے بات بھی کیا وہاں بھی ان کو یہی بتایا کہ آپ پرامن طریقے سے سیاسی جدوجہت کریں قانون کو ہاتھ میں لینی کوشش نہ کریں ورنہ معاملات پھر مزید بگاڑ کی طرف چلے جائیں گے پھر پرسوں کل سوری ہماری منظور پشتین کے ساتھ ملاقات ہوئی اس ملاقات میں خاصی تفصیل کے ساتھ ہماری ان کے ساتھ بات ہوئی اور ہم نے ان کو یہی انہوں نے کہا بلکہ منظور پشتین خود آیا تھا اسلامباد کمیٹی کے اجلاس میں اور اس نے کہا کہ ہمارے تین بنیادی مطالبات اگر آپ فوری طور پر کر لے تو ہم یہ اتجاجی دھرنے ختم کر دیں گے اس میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ علی وزیر جو ہے جو گرفتار ہے اور بیمار ہے اس کو علاج انشور کیا جائے اور اس کی والدہ اور سیملی کی ملاقات جو ہے اس سے کروائی جائے اس دوران ان کے کچھ ساتھی بھی گرفتار ہوئے ہیں جن پر ایم پی و منٹنس اور پبلک آرڈر کے دفعات ہوتے ہیں وہ نقص امن جس کو کہا جاتا ہے وہ دفعات ہیں اور کوئی بائیس تائیس ان کے لڑکے ہیں جو مختلف جیلوں میں بند ہیں ہری پور ان کو شفٹ کیا گیا تو کہہ رہے تھے کہ عید سے پہلے ان کی رہائیہ میں چاہیے تاکہ ہم دھروں میں یہ عید بھی منا سکیں اور ہمیں بھی ایک موقع میں لے جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں سیکھوز واقعی کے بعد کریکٹر کے وہ سب ریال کرتے ہیں سب نہیں کچھ پر انصداد دیشتگردی ایک کے تہل دفعات لگے ہیں وہ نہیں نقص ایمن جو حلہ گلا کرنے کا الزام ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا کم درجہ ہوتا ہے اس کا جرم کا تو ان کو چھوڑا جائے اور تیسرا یہ تھا کہ ہمارے کچھ زخمی ہیں جو وزیرستان میں مختلف جگہوں میں ہیں لیکن وہ اس وجہ سے نہیں نکل پا رہے علاج کے لئے پشاور یا بنوں کی طرف نہیں آ سکرے کہ وہاں پر کریفیو بھی ہے اور ان کو گرفتاری کر رہے ہیں تو وہ بھی ہم نے بات کی خیر وہ مطالبات ہم نے پھر متعلقہ جو حکومتی داریں ان تک پہنچائے انہوں نے یہ وزارت داخلہ جی نہیں وزارت داخلہ ہی یہ منیج کر رہی ہے لیکن وزارت جو صوبہ صوبائی حکومت ہیں ان تک اور جو فوج کا جو جو کمانڈ ہے وہاں کی کے پی کے کی جو ان علاقوں کو ڈیل کر رہی ہے ان سے کہ یہ کریں تو میں سمجھتا ہوں ان کے فوج نے بہا اللہ ظرفی کا ثبوت دیا جتنے بھی زخمی ہیں ان کو سی ایم ایچ میں کافیوں کو داخل کرایا ہوا ہے پنڈی اور پشاور سی ایم ایچ میں ان کی ملاقاتیں بھی کروا رہے ہیں ان کی سیملی ممبران سے جو آ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ گرفتار کر ان کا نقصہ امن میں وہ بھی ان کو رہائی کا ان کی رہائی کا انہوں نے اشور کر آیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ عید سے پہلے ان کو رہا کر دیں لیکن اس میں وہ جو قانونی پروسس ہو سکتا ہے اس میں ایک دو تیار دن لگ جائیں بارہ کوشش ہی ان کو رہا چاہیے علی وزیر کا علاج ہو رہا ہے ملاقاتیں ابھی تک ایک ایک دو ان کے ساتھیوں سے تو ہوئی ہیں لیکن میرے خال میں شاید فیملی سے ابھی تک انچور نہیں ہو سکی کیونکہ فیملی اس کی وزیرستان میں ہے یہ یہاں پشاور میں ہے تو تھوڑا سا وہ لوجسٹکس کے ایشو آ رہا تھا وہ فوری طور پر نہیں ہو سکی زخمیوں جو وہاں تھے وہ کرشیو چونکہ اٹھا دیا گیا ہے پہلے موبائل نیٹورک اور انٹرنیٹ سرویسز وہاں بہار نہیں تھے وہ بھی ہو گئی ہیں تو کسی حد تک ان کے مطالبات تو مان لیے گئے ہیں اور تسلیم ہو گئے ہیں کچھ ابھی پروسس میں ہیں اب وہ دھرنا ان کا پشاور میں ایک جاری ہے میران شاہ کا دھرنا انہوں نے ختم کر دیا پشاور کا جاری ہے پشاور کے دھرنے کو ہماری کوشش ہی ہے کہ ہم ان کو یہی میسیج دیں کہ آپ دھرنا ختم کریں تاکہ تھوڑی سی ذرا نارمل سی سی سیچویشن میں آئے اور ہم جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آزاد کر رہے ہیں تو جو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی ایم کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے اس واقعے کے بعد اس کو بریج کیا جائے اس کو بریج کیا جائے یہ تو بڑا اچھا دیکھیں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا دیر پہ حل نہیں ہے آپ کو ایڈی این آپ کو آنا مذاکرات پہ اور باتچیت پر ہی پڑتا ہے لیکن اب آپ نے کہا کہ حکومت ایک فریق بن گئی ہے جس طرح سے حکومت کے جو اپنے لوگ ہیں چاہے وہ مراث سید ہے یا علی محمد ہے ان کے فلور آف داؤز ان کے بیانات آئے مگر ایک بہت اہم فریق اسٹیبلشمنٹ بھی ہے کیونکہ جو پی ٹی ایم کے جتنے بھی میجر گریونسز ہیں جو ان کے مطالبات ہیں اور پھر جو ان کی زبان ہیں اور پھر جو ان کے الزامات ہیں وہ سارے ہمارے فوج کو لے کر ہیں تو اب میں جاننا یہ چاہوں گی کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی آن بورڈ ہے اور یہ جو آپ اپنے طور پر آپ لوگوں نے ایک انیشیٹیو لیا اور لوگ کی سینٹی کمیٹی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی کتنی سپورٹ حاصل ہے وہ کتنی آن بورڈ ہے اور اس کا کوپریشن آپ کو کتنا حاصل ہے دیکھیں جہاں تک یہ الزامات کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی ایم کے کچھ لوگوں نے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سب اس میں ملوث ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہارٹ ہیڈڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں انہوں نے ایک تو پاکستان کے خلاف تقاریر کی ہیں باتیں کی ہیں فوج کے خلاف بھی نازیبہ الفاظ اور زبان اور اعتراضات کی ہیں یہ بات پی ٹی ایم کے لیڈرز کے ساتھ میں نے خصوصی طور پر کی تھی کہ آپ کی طرف ہم دوستی کا ہاتھ تب بڑھائیں گے اور تب بڑھا سکتے ہیں اور معاملات کو ہم سلجاؤ کی طرف تب لے کے جا سکتے ہیں جب آپ اٹلیسٹ ریاست پاکستان کی خلاف اور فوج کے خلاف بات نہ کریں اس کو روکیں تو منظور پشتین نے اور کچھ لوگوں نے جو ان کے لیڈرشپ اس وقت ہے انہوں نے تیز بات کا یقین دلایا ہے کہ ہم ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن بھی کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ورکرز یہ بیانات دیتے ہیں وہ بعض وقت اپنی طرح سے سوشل میڈیا پہ آکے کر دیتے ہیں جن کو سب کو منیج کرنا ہمارے لئے مشکل ہے ممکن نہیں ہے لیکن اگر کوئی بیان آتا ہے اور اس کا پی ٹی ایم کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا یہ ورکر کا ذاتی بیان ہوتا ہے تو اس کی ہم تردید سوشل میڈیا پہ ہی خود کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارا اوفیشل بیانیاں نہیں ہیں ایک تو یہ بات ہوئی اب پرابلم یہ ہے نا نادیا کہ اس طرح کے جب آپ یہ بیچ بچاؤ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس دوران کئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ پھر ڈیرے ہو جاتا ہے ابھی ریسنٹلی افغانستان سے میں نے سنا ہے میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے کوئی سرکاری طور پر کوئی نقشہ جو ہے وہ کیلنڈر کے طور پر نئے سال کا چھاپا ہے جس میں منظور پشتین کے تصویر ہے تصویر ہے اور اس پر پشتونستان کا یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ بھی اس میں دیا ہوا ہے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پرابلمز بنا دیتی ہیں اب ہم یہ چاہیں گے میری منظور پشتین سے رات کو بھی میرا رابطہ رہا ہے میں رات کو بھی ان کو یہ سمجھاتا رہا ہوں کہ آپ وہ پشار والا دھرنا ختم کریں تاکہ ہمیں بھی معاملات کو آگے لے جانے میں احسانی ہو تو میں اب ان کو یہی میسیج بھی دیا ہے کہ اب یہ اس کیلنڈر کو اس تصویر کو اور اس نقشے کو آپ ڈسون کریں اوفیشلی ڈسون کریں تاکہ پاکستان افصاد بات کر سکے ورنہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی خلاف ہتھیار اٹھا دی ہیں پاکستان توڑنے کی بات ہوگی اگر آپ نے ایک الگ بنانے کی بات کر دی اور وہاں پر نام آیا تو پاکستان توڑنے کی بلکل اور یہی ہماری کوشش ہے دیکھیں مسئلہ یہی ہے میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بات کروں گا آپ نے دیکھا نادیہ پاکستان کی ہسٹری میں کئی طبقات نے حکومت کی خلاف شکایات اور گریوینسس تھے ٹائملی وقت پر وہ ایڈریس نہیں ہوتے زد اور انا بیچ میں آ جاتی اور دونوں طرف سے آتی ہے اس کے بعد معاملات بگڑ جاتے ہیں اور پھر خون خراب اور ہزاروں لوگوں کی لاشیں گرا کے پھر ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب آئے بات کریں تو یہ لاشیں گرانی کی بجائے اگر ہم وقتی طور پر پہلے مسئلہ کی بات کرنے کیونکہ زور آزمائی سے دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں لال مسجد کا واقعہ ہمارے سامنے ہے لال مسجد میں جو کچھ ہوا جتنا ہوا بتایا کم گیا یا بتایا زیادہ گیا لال مسجد آج بھی وہاں پر ہے جو مولوی عزیز ہیں کون ہیں وہ وہاں پر آج جاتے ہیں اب میں صرف وہ جو سوال تھا اس کا اگر آپ مختصر سے دیواب دے دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کتنا آن بورڈ ہے اور اس تمام پروسس میں جو آپ لوگوں کا انیشیٹیو ہے سینٹ کی کمیٹی ہے اسٹیبلشمنٹ رابطے میں ہے اور آپ کے ساتھ اعتماد کی فضل بہال ہے دیکھیں ایک تو حکومت کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے ظاہر ہے حکومت ہی اسٹیبلشمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے تو حکومت کے ساتھ رابطہ ہے حکومت تھوڑی سی ڈامانڈول ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پروسس کو پورا کرنے میں پرابلم ہے لیکن جہاں تک اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ کی مرات فوج کی طرف اگر ہم ڈائریکٹ لاتیں تو فوج جو ہے فوج تو صلاح کرنے کیلئے باتشیت کرنے کیلئے تیار ہے اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں کرفیو حکومت نے تو نہیں ہٹوایا کرفیو جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ہم نے ان سے بات کی انہوں نے وہاں کرفیو اٹوایا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے خود آرمی کے افسران نے یہ کہا جب ہماری بات ہوئی کہ آپ کرفیو اٹھائیں زخمی وہاں پڑے ہوئے وہ نکل نہیں سکتے انہوں نے کہا آپ ہمیں پن پوائنٹ کر کے بتائیں کہ فلان گاؤں میں فلان گھر میں زخمی ہے ہمیں بتائیں ہم اپنی گھڑیاں بیچ کے ان کو وہاں سے نکلوا لیں گے تو اس سے زیادہ گوڈ جسچر اور میں کیا سوں کیوں نہیں اس سے زیادہ گوڈ جسچر اور اس سے زیادہ آلہ زرسی مطلب آپ کھڑے کھڑے فوج کی ان تمام قربانیوں کو پہ پانی پھیر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اور وہ جو زبان نظامت کر رہے ہیں اس کے باوجود اگر یہ گوڈ جسچر ہے تو میں خیال ہے اس کو تو دو قدم آگے بڑھ کر دوسری طرح سے بھی آگے فوج کا میرا خیال ہے کہ فوج ہنڈر پرسنٹ ساتھ ہیں کہ آپ لوگ انہیں اپنے ان پر یہ بہت بڑا انیشیٹیو لیا اور ایسے موقع پر جب حکومت بھی ڈامرڈور ہوئی دی ہے اور ان کے اپنے منسٹرز بھی ان کے قابو میں نہیں ہیں اور پھر وہی والی بات ہے کہ جب اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے کے آگ بڑھکانا تو بہت آسان ہے آگ بجانا مشکل ہو جاتی ہے تینکیو ویریمت ویریسو صاحب صاحب حکومت اگر کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم خاموش رہ سکتی ہے تو عمران خان صاحب اس کا نوٹس لے لیں اپنے وزراء کو فیل وقت خاموش کرا دے بجائے اس کے ایسے بیانات داگے کہ معاملات حل کرنے کی جانب کی بجائے اور مزید مشکلات ہوتی چلی جائے مختصصہ بریک لوں گی بریک تاپس آؤں گی تو آپ سے ایک ایپ ہے اسلام 360 اس کو بھی متعارف کراؤں گی اسلام 360 دور حاضر کا جدید ترین سرچ انجن جس میں آپ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اور احادیث مبارکہ تلاش کر سکتے ہیں اور القرآن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کوئی سی بھی صورت لے سکتے ہیں میں نے کہا جی صورت البقرہ یہ صورت البقرہ اس وقت آپ کے سامنے تفسیر ترجمہ اور عربی کے ساتھ موجود ہے مختلف مقاطعے پہ فکر کے ترجمہ یہاں پر موجود ہیں سرچ کا آپشن موجود ہے میں نے سرچ کیا آپ جو بھی موضوع تلاش کرنا چاہیں میں نے رومن اردو میں یہاں پہ ٹائپ کر دیا جھوٹ اور جھوٹ کے متعلق قرآن مجید میں یہ باون آیات ہیں یہ سب کے سب آپ کے سامنے لے آیا تفسیر پر کلک کر کے تفسیر بھی حاصل کر سکتے ہیں مور پہ جائیے روٹ ورڈ ایک ایک ورڈ الگ ہو جائے گا میں نے کہا مرد ان کے معنی بتائیے تو یہ مرد ان کی پوری ڈکشنری اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس قرآن مجید کے اندر اپنی تلاوت ہی کرنا چاہتا ہوں تو آپ تلاوت ہی کر سکتے ہیں اس میں فہم القرآن کا کورس ہے ورڈ بائی ورڈ قرآنیں ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر آپ کو مل جاتی ہیں اسلام 360 میں احادیث کا سیکشن بھی موجود ہے یہ کتوب ستہ کی تمام کتابیں اس کے علاوہ مشکات المصابی مسند احمد ساری کتوب یہاں پر اس میں الحمدللہ موجود ہیں آپ نہ صرف اس کی اردو دیکھ سکتے ہیں انگلش راوی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو امام بخاریتہ کی حدیث کے سنت سے پہنچیے اور نہ صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں بلکہ سن بھی سکتے ہیں آپ نے چاہا کہ احادیث میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں نماز کے متعلق تمام کتابوں میں کتنی احادیث موجود ہیں یہ اس وقت آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے 8405 روایتیں یہ سب کی سب آپ کے سامنے موجود ہیں اسلام سی سکتی میں ہمارے پاس یہ عبادات کا سیکشن بھی ہے نماز روزہ حج و عمرہ اس ساری چیزیں نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے کیسے پڑھا جاتا ہے کون کون سی دعائیں ہیں آپ یہ پریئر کی ٹائمنگ دیکھ لیتے ہیں کراچی شافعی اور حنفی یہ تسبیح ہے اس کے علاوہ اس میں قبلہ ڈائریکشن ہے ستائیس لاکھ شہروں کا ریکارڈ ہے یہ الحمدللہ دعائیں بچوں کے لیے اردو میں اور انگلیش کے اندر اس کے اندر قائدہ ہیں اگر ہم قائدہ یاد کرنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں جو نیولی کنورٹڈ مسلمان ہیں ان کے لیے شہدہ وغیرہ ساری چیزیں ایک ہی پلیٹ فارم پر الحمدللہ موجود ہیں اسلام سری سکسٹی کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے پلی سٹور پہ جا کر لکھئے اسلام سری سکسٹی اپلیکیشن بلکل مفت آپ کے سامنے دستیاب ہوگی جی رہزین آپ نے یہ دیکھا اور اب جو اس کے کریٹر ہیں جو اس کے پروڈیسر ہیں زائی دسین وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے ہم ذرا بات کریں گے کہ بیسیکلی زائی صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو اسلام سکسٹی ہے یہ بنانے کا پہلے تو بتائیں کہ آپ کو خیال کیسے آیا اور اس پر کیا آپ نے مختلف علماء کی بھی رائے لیتی لیے اور کیا تھی کے لیے تو نادیا اسلام سکسٹی بنانے کا خیال اس لیے بیسیکلی آرہا تھا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے مدت پہلے کسی لیکچن میں سنی تھی اتخذو اخبارہم ورحبانہم اربابم من دون اللہ یہ آیت اس کا مجھے صرف اردو ترجمہ آتا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کا میں اردو ترجمہ لے کہ کچھ علماء کے پاس گیا کہ یہ مجھے بتائیے کہ یہ کس جگہ پر یہ آیت موجود ہے تو بہت مشکل اور تگو دو کے بعد مجھے ہی آیت پتا چلی کہ جناب یہ سورہ توبہ کی آیت میں نے سوچا کہ اگر اسی طریقے سے جو آج مجھے مشکل ہوئی ہے تو اور لوگوں کو بھی اس طرح بہت ساری مشکلات پیش آتی ہوں گی کوئی آیت یا کوئی ریفرنس سلاش کرنے کے اندر تو اس وقت دو ہزار ساتھ میں مجھے وہ عشاء کی نماز بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جیسے میں نکلا اور اس کے بعد پھر میں نے میرے دل میں اللہ تعالی نے بات یہ ڈالی کہ اس طرح کی ایک اپلیکیشن ہونی چاہیے میں نے کام شروع کیا اس کے اوپر تو اور آج اسلام تری سکسی آپ کے پاس موجود ہے اسلام تری سکسی کے بارے میں جو علماء کی رہا ہے وہ تو الحمدللہ بہت پوزیٹیو ہے بہت پوزیٹیو ہے یعنی علماء کرام کے سرٹیفیکیٹس اس میں اپلیکیشن میں ہی موجود ہیں الحمدلللہ مجھے یہ اپلیکیشن سعودی عرب پاکستان اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی بہت سر علماء کو دکھانے کا اتفاق ہوا جس میں سعودی عرب میں امام کعبہ سے میری تین ملاقاتیں ہوئیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا مجھے زائد یہ بھی بتائے گا کہ ایک تو آپ کو جو پورا ایک ٹائم اس میں کتنا لگا کتنا آپ کا وقت لگا اور اس پہ لاغت کیا یہ کاؤسٹ کیا پے کیا آپ نے اس کی نادی اس اپلیکیشن میں اب تک الحمدللہ فور پوائنٹ ایٹ میلین روپیز لگ چکے اور اتفاق دیکھئے کہ اس اپلیکیشن کے ٹوٹل ڈاؤنگلوڈز بھی فور پوائنٹ ایٹ میلین ہی ہے ابھی تک تو الحمدللہ یہ فور پوائنٹ ایٹ میلین میں اکیلا یقینا اس پہ ایک حرش نہیں کر سکتا تھا میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو مقیر حضرات اس میں شامل رہے ماشاءاللہ کچھ دوست حباب شامل رہے جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا میں آپ کے تفسوس ان تمام لوگوں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دوں گا جو تمام لوگ جو اہل خیر ہیں وہ ضرور اس میں ہمیں پارٹسپیٹ کریں اور اس حد کا جاریب اپنا حصہ یقینا یقینا اور انشاءاللہ ایسا ہوگا دیفنیٹلی یہ کتنا اچھا قوض ہے فیچر پلانز کیا ہیں زاہد آگے ہمارا ارادہ یہ پہلے میں ناظرین کو دکھاتا ہوں جو ابھی ہم نے اپلوڈ کیا ہے ایک بہت زبردست فیچر کہ آپ سے باتیں کرتا ہے وائس سرچ وائس میں اس سے باتیں کرنا آپ کی تجوید کو ٹھیک کرنا اوکے اسلام سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر ترجمے کے ساتھ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے الحمدللہ عبدالعالم اس طریقے سے آپ کے بولنے کے اوپر یہ کام کرتا ہے آپ دردہ دیکھئے گا کس کے نیکس ٹیپ کے اندر جو اس سے بڑا کام ہے ذرا وہ دیکھئے گا اوکے اسلام حدیث میں تلاش کریں آپ کونسی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں ترمزی آپ سنن ترمزی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں نماز یہ نماز کے مطالق 453 احادیث ہیں جو اس وقت آپ کو یہاں پر سپرین پر نظر آ رہی ہیں ہم اس کے اوپر ڈیپ لرننگ پر کام کر رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیپ لرننگ وہ ڈیپ لرننگ یہ ہوگی کہ آپ اس سے باتیں کریں اپنا مسئلہ بیان کریں میں اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی مثال کے طور پر میں گھر پہنچا اب میں اسٹام 360 کو بتاتا ہوں کہ اسٹام 360 مجھے یہ بتائیے میں جب آج گھر پہنچا تو میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی میں نے اس کو ازراہ مزاق کہا کہ میری ماں کھانا لے کر آ جاؤ تو اس سے میرا کہیں نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا تو اپلیکیشن یہ ساری چیزیں سنس کرے گی اور اس کے بعد بتائے گی کہ عربی میں اس کو ظہار کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ آیات موجود ہیں اور احادیث میں یہ جگہ پر اس کے بارے میں ذکر موجود ہے فتوہ تو یقین ان علمائی دیں گے لیکن یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر جمع کر کے لے کر آ جائے گا ایک سو چار دبانوں پر میں قرآن مجید کا سرچنجن ڈیزائن کر رہا ہوں جس پہ انیس دبانوں پر الحمدللہ میں کام مکمل کر چکا ہوں تو آپ تمام لوگ اس کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائیے تو یہ ہمارا فیوچر کے ہمارے پروجیکٹ تھے جو کہ انشاءاللہ ہم جلد ہی مکمل کر رہے ہیں تینکیو ویری مچ زائر جسین آپ کا اور آئی سوئر مطلب اتنا بریلینٹ آپ کا کام اور اتنا بریلینٹ آپ کا انیشیئیٹیو کہ جب آپ یہ بات سے کر رہے تھے تو ذہن اسی طرح سارا چلا گیا تھا اور یقین ان کے اب تک اگر فور پائنٹ ایٹ ملین آپ کے قرآن چھو چکے ہیں اور کارے قائم میں تمام ہی مخیر اجرات میں اس میں حصہ لیا ہے اور یہ کام اسی طرح سے آپ کا کارواہ چلتا رہے گا اس پلیٹ فارم سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بڑی بڑی چیزوں پر آپ انویسٹ کرتے ہیں سب سے بڑی انویسمنٹ وہ ہے جو آگے بھی آپ کے کام آئے آگے سے بھی مراد آنے والے دن نہیں ہیں آنے والا وقت ہے آنے والی وہ دنیا ہے جو اس دنیا کے بعد شروع گا تو جب ہم اتنی انویسمنٹ ہیں وہاں پر یہ گزارش ہے کہ یہ جو انہوں نے اتنا بڑا ایک بیڑا اٹھایا ہے زائد حسین میں ان کا ساتھ دیجئے ان کے ہاتھ مضبوط کیجئے پروگرام سے دیجئے نادیہ مرزہ کو اجازت اللہ حافظ